پہلا روزہ، پہلی شیلی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے اچھا ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ جانتا نہیں ہے کیا؟ اللہ تو سب کو جانتا ہے لیکن فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا نا فرشتوں نے کیا تھا اللہ نے کہا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر انسان پر جو اتراز کیا تھا نا وہ سب جو بینفریتوں نے کیا تھا انہوں نے کہا ہم تیری طبیع تصویر بھی کرتے ہیں تیری پاکی بھی بولتے ہیں اور تیرا ذکر اذکار بندگی عبادت اور تیرے ہر احکام پر پورا عمل کرتے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرتے لہذا ہم ہی بہتر ہیں لہذا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر تو انسان کو خلیفہ بنائے گا تو نَحْنُو نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُو قَدْدِ سُلَقْ قَالَا اِنِّي آلَمُ عَلَىٰ تَعْلَمُ وہ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک وطعالہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وہ کہنے لگے کیا کہنے لگے وہ کہنے لگے یہ تو فساد برباہ کریں گے یہ تو خون بہائیں گے یہ تو ایک دوسرے کے گربان پکڑیں گے یہ تو ایک دوسرے کا سر بھاڑیں گے ان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہوں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر انسانوں کی پرتری اور آلہ مقام اور شان جتلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو پیٹا ہے پہلی سہری ہے اور بندہ اٹھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جاؤ فرشتوں دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہے فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں یا اللہ آج تو عجیب معاملہ ہے آج تو عجیب ہی کام تھا آج تو عجیب ہی دیکھنے کو چیزیں ملی اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کیا معاملہ دیکھا تم نے یا اللہ یہ آج تو اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے جاگنے کا وقت ہی نہیں ہے لوگ جاگے ہوئے کھانے کا وقت ہی نہیں ہے لوگ کھا رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو زبردستی اٹھا رہا ہے کسی کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی وہ زبردستی اپنے آنکھوں پر پانی ڈال کے اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے اور گھروں میں عجیب انتظام احتمام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتو یہ انتظام کیوں ہے یا اللہ تیری دادا کیا کیا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے یا اللہ بھوک نہیں لگی ان کا مانی نہیں کر رہا کھانے کو آئی تو دلی نہیں کر رہا کوئی بھوک بھی نہیں ہے اور یہ موقع بھی نہیں ہے ان کی طبیعت بھی برداشت نہیں کری اس وقت کا اٹھنا لیکن اپنے آپ کو زبردستی اٹھا رہے ہیں اللہ پوچھتا ہے کس لیے اٹھا رہے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تجھے راضی کرنے کے لیے وہ بغیر موقع کے کھا بھی رہی ہیں بغیر موقع کے اٹھ بھی رہی ہیں اور جب افتاری کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے جب عبادت بندگی ریادت اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ سہری کے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہے اور افتاری کے وقت بھی اور ضائع نہ کیا کریں اس وقت کہ ہم تو باتوں میں کوئی عربی تک بھی مولی صاحب نے الارم نہیں بجایا ابھی تک یہ فران جگہ سے آباد آگئی نہیں اس وقت کو اللہ کی بندگی عبادت ریادت میں گدارے دعا میں گدارے یہ جو افتاری کا وقت ہے کیونکہ اس وقت فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی دیکھ رہی ہے آپ اور آپ کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما رہا ہے دیادہ مانگنے جو مانگنا ہے دنیا کے لیے بھی مانگو گے عطا کرے گا آخرت کے لیے مانگو گے عطا کرے گا یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کہے یار میں آخرت کے لیے تو مانگو دنیا کے لیے کیوں مانگو دنیا کے لیے بھی مانگو اللہ تبارک و تعالی دینے والے سوارنے والا ہے آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کی دو سوار جائے گی تمہاری دنیا اور آخرت مانگ لو اس وقت اور اردگرد کے کام چھوڑ دو فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں یا اللہ آج تو عجیبی معاملہ ہے کیا معاملہ دیکھا تم نے فرشتے آرت کرتے ہیں یارب العالمین وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اپنے دستر خان پہ چل کے اور کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہیں بھوک نہیں ہے یا اللہ بڑی بھوک ہے بعض کے تو لوگ موہ میں پانی آ رہا ہے اور بعض سربات اور باقی چیزوں کو دیکھ کر اتاولے ہو رہے ہیں اور جنبی پینا جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر پیتے کیوں نہیں ہیں وہ چیزیں جو انہوں نے چون کر رکھی ہے کیا انہیں کوئی روک رہے ہیں یا اللہ دنیا داروں میں تو کوئی نہیں روک رہا نہ اس کا بھائی روک رہا ہے نہ باپ روک رہا ہے نہ بہن روک رہی ہے نہ ماں روک رہی دنیا داروں میں سے پھر وہ کیوں رکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہوا ہے ساری چینیں کھانے کا اور میری نعمتیں ہیں اور حلال ہیں اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنا سمار کے رکھی ہوئی ہیں انتظار کے سیز کا ہے اے اللہ تیری بارگاہ سے انتظار کہ کب تیری بارگاہ سے یعنی تم سورج غروب ہو اور وہ وقت ہے تو افتار کا وقت ہے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں اور تیرے گھر سے جیسے ہی علان ہوتا ہے یا اللہ وہ ان نعمتوں کو کھانے کے لئے بیتا بیٹھے اللہ تبارک باتانا فرشت فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤں جو میرے اتنے فرما بردار ہے نا میں نے انہیں بخش دیا فرشتوں کو گواہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے دوستو اس سے بڑا مہینہ ہمارے سورنے کے لئے نہیں آئے گا ہماری بگنیاں بنانے کے لئے نہیں آئے گا ہمارے بخشوں کے سمان کو ہمارے اوپر ناوز کرنے کے لئے نہیں آئے گا اس سے بڑا کوئی مہینہ آپ کے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بندے کو پتا چل جائے معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے اندر کتنی رحمتیں کتنی بخشیں کتنی برکتیں اور کتنے فضائل اس پر نازل ہوتی ہیں تو ہر بندہ یہ دعا کرے اللہ سارا سالی رمضان کیا دعا کرے کہ سارا سالی رمضان